دوستو آج کی اس ایکسل کی ویڈیوز میں میں آپ کو ایک جب رجسٹ ٹرک بتانے والا ہوں جو آپ کے بہت کام آنے والی ہے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہاں پر ایک سیٹ بنا رکھی ہے جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کچھ میں نے یہاں سیریل نمبر لکھ رہے ہیں اور یہاں پر کچھ میرے پروڈکٹ نیم ہے اور یہاں میں نے ان کے اماؤنٹ لکھ رہا ہے مجھے اس کے اندر کوئی اور بھی جسے جو پروڈکٹ ہے وہ ایڈ کرنے ہیں تو میں سیمپل ہی کیا کروں گا یہاں پر ایک نمبر ڈالوں گا یا پروڈکٹ نیم ڈالوں گا اور انٹر کرتا جاؤں گا دیکھیں اور وہ ایڈ ہوتا ہمارے چلا جائے گا لیکن یہاں پر پروڈکٹ ایڈ کرنے کہانی نہیں ہے دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ میری سیٹ نے اس کو میں نے بورڈر کر رکھا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف سے بورڈر ہو رکھا ہے اور جب میں یہاں ثری نمبر ٹائپ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے بورڈر جو ہے آٹومیٹک یہاں پر دیکھئے ہو گیا چار نمبر دوائے دیکھیں بورڈر ہو گیا پانچ نمبر دوائے بورڈر ہو گیا تو آپ دیکھ رہے ہیں میرے کو صرف نمبر میں پریس کر رہا ہوں اور جو یہ بورڈر ہے آٹومیٹک اپنے آپ ہوتے جا رہا ہے مجھے یہاں پر مینولی آ کر بورڈر نہیں کرنا پڑ رہا ہے تو یہ کیسے کریں گے اگر یہ میں کوشن آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کو اس طریقے سے کرنا ہوتا آپ کیسے کریں گے تو آپ پاس تو سیمپل آپسن ہوتا ہے کہ آپ کیا کریں گے یہاں پر ایک جو بھی پروڈکٹ ہے جو بھی نام ہے آپ کو لکھیں گے اس پورے ایریا کو سیلیکٹ کرتے ہیں اس طریقے سے اور یہاں بورڈر پر جا گے اس کو آپ بورڈر کریں گے تب جا کر آپ کا یہ بورڈر ہوتا ہے لیکن آج کی میں آپ کو اس ویڈیو میں یہی ٹرک بتانے والا ہوں کہ جب آپ نمبر یا سیریل نمبر جو ہے ٹائپ کریں گے تو جو یہ بورڈر ہے یہ آٹومیٹک ہوتا چلا جائے گا آپ کو اس میں بورڈر کرنے کی مینولی ضرورت نہیں ہوگی تو یہ کس طریقے سے کریں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے تو ویڈیو میں سیکھنے سے پہلے دوستو اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی سبھی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ڈیریکٹلی آپ کو ملتی رہے اور آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کر ایکسل میں اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمارے اس چینل کے مادیم سے سیکھیں گے اس لئے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ٹرک کو یوز کریں گے دیکھئے جیسے کہ آپ کو بس یہ سیٹ ہے اب آپ کو سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو اس میں کہاں تک جو ہے بورڈر دکھانا ہے ٹھیک ہے نمبر آپ کو چوز کرنا ہوگا جو بھی نمبر آپ کو چاہیے اگر آپ کو مان لیچے اوپر سے لاشٹ سیٹ تک چاہیے تو آپ سمپل اے بی سی ایسے کولم کر کے پورا کولم ہی سیلیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے جہاں تک بھی آپ کو چاہیے فیلال ہمیں جو ہے یہ سو نمبر تک چاہیے یا پچاس نمبر تک چاہیے جو بھی نمبر چاہیے وہ میں نمبر یہاں سے ایک لے گئے یہاں سے ایک سائجٹ مان لیچے مجھے اتنا نمبر چاہیے 132 تو میں نے 132 سیل تک جو ہے اسے سیلیکٹ کے لے یہ 132 سیل تک ہی آؤٹومیٹک ہی آئے گا اس کا جب آپ 133 پہ کلک کریں گا تو وہ نہیں آئے گا اس لئے آپ کو یہ سیلیکشن دینا جروری ہے آپ کو کتنے میں چاہیے تو فیلال میں 132 پہ یہاں چھوڑ دیتا ہوں مجھے 132 تک ہی یہ چیز چاہیے آؤٹومیٹک بارڈر بنتا جائے تو میں نے اس سے سیلیکٹ گیا اور اس کے بعد آپ کو سیمپل ہی کرنا یہ ہے کہ آپ آئیں گے کنڈیشنل فارمیٹنگ میں کنڈیشنل فارمیٹنگ آنے بعد آپ کو یہاں پر نیو رولز کا ایک آپسان آ رہا ہے اس نیو رول پہ آپ کو کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر کلک کریں گے use a formula to determine which sales to formats جس سیل کو آپ کو فارمیٹ کرنا ہے تو ہم لاسٹ والے option پہ کلک کریں گے اور یہاں لکھا رہا format value where this formula is true تو آپ کو اس کے جسٹ یہاں نیچے جو ریفرینس والی value ہے اس کے اندر آپ کو کلک کر دینا ہے اس کا آپ کو serial number چاہیے تھا تو آپ یہاں serial number پہ کلک کریں گے and serial number پہ کلک کیا تھا سب دیکھیں یہ ہمارا جو select ہو گیا ہے اور یہ select ہو گیا یہاں پر آگیا ہے but اس کے اندر جو number ہے یہ دیکھیں رو جو ہے fix ہے اور یہ جو column ہے یہ بھی fix ہے تو ہم یہ کام کریں گے one کے آگے سے ڈالر کا sign ہے یہ ہٹا دیں گے یہ اس لئے ہٹا دیں گے تاکہ ہم یہاں پر کوئی number ڈالیں تو کیا ہو کہ جو ہمارا border ہے وہ automatic بنتا ہوا آ جائے کہ اگر آپ ڈالر نہیں ہٹائیں گے تو کیا ہوگا یہ value یہاں پر fix fix رہے گی ہمیں سا فریز رہے گی تو ہمیں اسے فریز نہیں کرنا ہے اس لئے a کو فریز کرنا ہے تاکہ ایک column کے اندر یہ ساری changes ہو اس لئے ہم نے a کو فریز کر رکھا ہے لیکن جو row number ہمارا one ہے اس کو ہم نے کیا کر دیا unfreeze کر دیا فری ہو گیا ہے اب نیچے two three four five جو بھی لکھنا ہے وہاں تک ہم کام کریں گے جیسے ہم نے 132 تک select کر رکھا ملے گا شرک کر رکھا ہے آپ کو اس لئے لگانا ہے اس لئے لگانا ہے اور ایک بار آپ کو ایک بار ایک بار صحیح طریقے سے آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے یہ غلط ہوگا تو آپ کا یہ کام نہیں کرے گا تو آپ کو یہ کر لیا اس قرآن آپ نے اس قرآن آپ کو format پر کلک کرنا ہے اس لئے تاکہ اگر آپ کو color roller کو change کرنا ہو تو آپ یہ ساری چیزیں change کر سکتے ہیں تو اس قرآن آپ دیکھیں یہاں پر ہمیں border لگانا ہے outline چاہیے تو ہم یہاں پر outline سیکشن اس پر کلک کریں گے کلک کرتے دیکھیں یہاں پر جو border ہے یہ لگ گیا ہے اگر آپ کو مان لیجے سیدھی جیسے یہ border سیدھی line اگر آپ کو ایسا نیچے dashes میں چاہیے تو آپ یہاں سے lining change بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کو چاہیے فیلال مجھے border جو بلکل plane چاہیے میں plane پہ ہی کلک رہن دوں گا and color اگر آپ کو black کلابہ کوئی دوسرا چاہیے تو آپ یہاں color پہ جا کر یہاں color بھی change کر سکتے ہیں فیلال جیسے بھی color آپ کو چاہیے for example مان لیجے میں یہاں پر red لے لیتا ہوں کہ مجھے red color چاہیے تو میں نے red پہ کلک کیا اور اس کے بعد آپ یہاں پر simply ok پر کلک کر دیں گے ok پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر ok پر کلک کر دینا ہے یہ ہمارا جو trick ہو گیا ہے اب دیکھیں میں یہاں پر 3 نمبر لکھتا ہوں اور ok کرتا ہوں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو میرا جو column ہے وہ آٹومیٹک دیکھیں یہ بنتا ہوا یہاں پر آ رہا ہے دیکھیں یہ پورا 132 تک جو ہے ہوتا جائے گا اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ بار بر نمبر لکھنے کی جوڑت نہیں ہے آپ simple یہاں پر نمبر لکھئے جو بھی product آپ کو چاہیے وہاں product name لکھئے میں نے cd لکھ دیا اور یہاں میں نے جو ہے amount دے دیا مان لیجئے ڈائی جا روپے یہاں پر میں نے ٹویل نمبر لکھا اور یہاں پر میں نے مان لیجئے موائل ایک product دے دیا اور میں نے اس کا amount دے دیا مان لیجئے 10,000 روپے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر مجھے بار 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 کرنے کی جوڑت نہیں ہو رہی ہے میں product لکھ رہا ہوں اور بارڈر جو ہے automatic یہاں پر ہوتا چلا جا رہا ہے تو آپ کو کیسی لگی دوستو یہ trick کیا آپ کو اس trick کے بارے میں پہلے سے پتا تھا اور اگر نہیں پتا تھا تو آپ کو یہ کیسا لگا آپ مجھے اس ویڈیو کا کومنٹ سیکشن میں کومنٹ اور لائک کر کے ضرور بتائیں اور دوستو اگر آپ کو اس ویڈیو سے related کسی بھی طریقے کا کوئی ڈاؤوٹس ہو یا آپ کوئی question ہے جو آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ بے جھجک اس ویڈیو کا کومنٹ سیکشن میں اپنے ڈاؤوٹس کو کومنٹ کر کے بتائیں میں جب بھی اس کو دیکھوں آپ اس کا جل سے زیادہ reply کروں گے کوشش کروں گا دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی سبھی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ڈائریکٹلی ملتی رہے اگر چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آپ کلک نہیں کریں گے تو آپ بہت ساری چیزیں ونچیت رہ جائیں گے ومس کر جائیں گے تو چینل کو جرور سبسکرائب کریں THANK YOU دوستو جائیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیوز کے ساتھ